یہ سورہ مومنون کے شروع میں کیا کچھ کہہ دیا گیا ذرا دیکھئے مومنوں کی صفات کیا ہونے چاہیے ہمیں ذرا دیکھنا چاہیے ہم کیا اس میار پر پورے اتر رہے ہیں قد افلاح المومنون تحقیق فلا پا گئے مومن کون سے الذین هم فی صلاتیم خاشعون وہ مومن کے جو اپنی نمازوں میں خشو کرتے ہیں خشو کرنے والے نماز میں خشو کرنا یہ بہت عالی وصف ہے خشو کا مطلب ہے دھیان اللہ کتب رکھنا اور نماز میں کھیل تماشا نہ کرنا سکون سے پڑھنا نماز سکون سے پڑھیں یہ بار بار کبھی ادھر کھو جانا کبھی بلا ضرورت کھو جانا تو اس سے بچیں بالوال ٹھیک کرنا کبھی کبلے ٹھیک کر رہے ہیں کبھی ٹوپی ٹھیک کر رہے ہیں یہ اس سے بچیں ایک آتھ دفعہ تو ٹھیک ہے ایک رکن میں ایک سے دو مرتبہ کر لیں لیکن دو سے تین مرتبہ کریں گے تو پھر یہ نماز کو خراب کر دے گا نماز کو فاسد کر دے گا اللہ یہ کہ کسی کی بہت سمیر مجبوری ہو وہ ایک الگ بات تو اس لیے اس کا خیال لکھنا چاہئے ایک شخص تھا وہ داڑی سے کھیل رہا تھا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ملازم فرمایا نماز میں تھا وہ داڑی سے کھیل رہا تھا تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشو ہوتا تو اس کے آزا بھی خشو کر رہے ہوتے جس کے دل میں ہوگا نہ خشو وہ اس کے آزا خود بخود سکون میں آ جائیں گے تو جیسا کہ حدیث میں اسکونوں فی السلام نماز میں سکون اختیار کروں اسی حدیث سے رفائدین منسوخ ہوا ہے رفائدین جو چند دنوں کے لیے کیا گیا تھا اس حدیث نے منسوخ کیا مسلم شریف کے حدیث ہے حضور نے فرما اسکونوں فی السلام اور یہ رفائدین کے موقع پر ہی فرمایا آپ نے جب صحابہ رفائدین کرتے آ رہے تھے کیونکہ آپ نے کیا تھا تو ابھی تک چل رہا تھا کہیں کہیں تو حضور نے ایک موقع پر واضح طور پر فرما دیا مَا لِي عَرَاكُمْ رَافِي عَيْدِيكُمْ قَادْنَابِ خَيْلِنْ شُمْسِنْ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں قَادْنَابِ خَيْلِ شُمْسِنْ میں کیا دیکھ رہا ہوں بلکہ نہیں قَادْنَابِ خَيْلِنْ شُمْسِنْ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم گھوڑے کی سرکج گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھوں کو ہلاتے ہو اسکنو فیصلہ نماز میں سکون اختیار کرو تو رفائدین یہاں سے ختم ہو گیا ہمارے نزدیک یہی ہے اس میں فکر اور امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے اور دیکھئیے امام ابو حنیفہ نے جو نماز ہمیں دی ہے اور جو حدیث سے وہ اسطلال کرتے اس میں خشو کی کیفیت زیادہ ہے خشو کے قریب ترین نماز یہی ہے کیونکہ اس میں سکون ہے لیکن جب آپ ہاتھ بانگتے ہیں تو یہ عدب کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ پاتے ہیں یہ کہیں بھی نہیں ہوگا آپ کسی بھی دربار میں کھڑے ہوں والد کے سامنے کھڑے ہوں استاد کے سامنے کھڑے ہوں ایسے کوئی نہیں کھڑا ہوتا ہم طور پہ زیادہ عدب اسی چیز میں ہے نیچے ایسے باندھا جاتا ہے دنیا بھر میں ایسے ہی ہے بڑے بڑے لیٹروں کو دیکھ لیں آپ دنیا بھی فورموں پہ دیکھ لیں کوئی بھی ایسے نہیں کھڑا ہوتا تو یہ ایسے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں یہ طریقہ ہوتا ہے تو امام آزب و حنیفہ نے جو نماز ہمیں بتائی ہے اس میں عدب زیادہ یہی حضرت مجدی الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے حنیفہ کی نماز کے طریقے میں خوشو خضو اور عدب و تعظیم زیادہ نظر آتا ہے اسی طرح پہ رفاہ دین بار بار اس کی ضرورت نہیں یہ سکون کے خلاف ہے آدمی پھر وہ بار بار متحرک رہتا ہے نہیں ایک دفعہ بس اللہ اکبر کہہ دیا یہ داخل ہو گئے اب رکو میں جاتے ہوئے رکو سے اڑتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ حدیث کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عرصے کے لئے کیا پھر چھوڑ دیا پھر فرمایا نماز میں سکون کر تو یہ خوشو ہے ایسے خواتین جو ہیں جو نماز پڑھتی ہیں وہ ان کی جسمانی حالت کے پیش نظر جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ خوشو ہے وہ اگر مردوں کی طرح نماز پڑھیں گی تو یہ خوشو کے خلاف ہے ان کے لئے کیونکہ وہ مردوں کی طرح انریسٹ ہو جائیں گے دس کمفرٹ ہو جائیں گی وہ تو کمفرٹ نیس ان کے لئے دوسری چیز میں ہیں وہ ایسے کہ وہ ایسے اپنے ہاتھوں کو یہاں باندیں یہ ان کے لئے زیادہ آسان ہے اور حیاء کے زیادہ مناسب ہے سینے پہ ہاتھ باندیں اور پھر جب رکو میں جائیں تو رکو میں ہاتھوں کو سیدھا نہ کریں بے شک وہ کونیوں کو موڑ کے رکھیں اور بس ہاتھ کونیوں ہاتھوں کو یہ ٹکنوں تک گھپنوں تک پہنچا دیں ہاتھوں کو مدر پہ چا لیں اور بس آرام سے ریلیکس کھڑی ہو مردوں کے لئے حکم یہ ہے کہ کمر سیدھی کریں گے ہاتھوں کو سیدھا کریں گے اور ایک زاویہ بنائیں گے اس طرح کھڑے ہوں گے الا یہ کہ کسی کا وہ ضرور پھر سہدے میں جب عورت جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ زمین پہ بچ جائے تقریباً سہارا لے لے زمین ہاتھ بات سب زمین پہ بچھا لیں اور اسی طرح اپنے آپ کو زمین سے چمٹا لیں اور اپنے اوپر کے بدن کو پیٹ کو رانوں سے چمٹا لیں یہ بالکل بورا سہارا ہو گیا زمین کا یہ اس کے لئے آرام دے مرد کے لئے تو حکم ہے وہ ایسے اٹھ کے کرے ہاتھوں کو کھول کے اٹھا کے اور اپنی کمر بھی اٹھا کے رکھے آزا کو کھول کے رکھے مردوں کے لئے یہی ٹھیک ہے لیکن عورتوں کے لئے اس میں آرام نہیں ہے سکون نہیں تو خوشکان سے بیدہ ہوگا عورت ایسے پھر عورتوں کا معاملہ اور مختلف عوارض بھی ہوتے ہیں عورتوں کے ساتھ تو وہ بھی ہیں معاملات الگ الگ حالات بھی پیش آتے ہیں عورتوں کو تو اس لئے یہ سمجھنا چاہیے ہماری خواتین بعض جو ہیں مردوں کی طرح نماز پڑھنے لگی ہیں یہ غلط ہے ان کو سمجھائیں اچھا اسی طرح ایک اور چیز رہ گئی جب بیٹھیں قادے میں بیٹھیں گی تو پیروں کو نکال لیں ایک طرف اور زمین پہ بیٹھ جائیں سیدھی طرف نکال لیں تو ہم پیروں کو سیدھی طرف نکال کے زمین پہ بیٹھ جائیں اس طرح بیٹھیں قادہ اس طرح میں مردوں کے لئے حکم یہ ہے کہ سیدھا پیر کھڑا کریں اور الٹے پیر کو بچھا لیں اور اس کے اوپر بیٹھیں تو یہ مردوں کے لئے تو ٹھیک ہے آرام سے بیٹھ جائے گا اس صورت میں لیکن عورت جو ہے اس صورت میں زیادہ پریشان رہے گی جوان بچی تو اس طرح کچھ دنوں کے لئے پڑھ لے گی لیکن ذرا سے عمر کو عورت پہنچتی ہے تو ویسے وہ اس قابل نہیں رہتی ہیں عورتیں زیادہ ایکٹیو نہیں رہتی ہیں بیماریاں ہیں عوارز ہیں اور پھر خاص طور پر ایسی خواتین جو مختلف حالات سے گزر رہی ہوتی ہیں تو ان کے لئے اور مسائل ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں تو اس لئے عورتوں کے لئے یہ طریقہ حدیثوں میں آیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں نکال کے لئے آئے یہ کنزل امال میں حدیثیں موجود ہیں اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کو دیکھا وہ مردوں کی طرح نماز پڑھ رہی تھی تو آپ نے فرمایا نہیں تم اس میں مردوں کی طرح نہیں ہو تم اس طرح پڑھو اپنے آپ کو چمٹا کے آپ نے جسم کو باز کو باز سے چمٹا کے ملا کے پھر کرو اور جڑی رہو اور زمین پہ بچ کے سجدہ کرو اس طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لئے یہ ہے کہ اپنے آزا کو الگ الگ کریں اگر جماعت میں نہیں ہیں تو بالکل ہاتھوں کو بھی کھول لیں اور جماعت میں ہیں تو پھر بے شک ہاتھوں کو چپکا کے رکھیں گے یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشو ہو گیا اور پھر آگے بس تھوڑی سی بات اور سن لیں فرمایا اور فلا وہ لوگ پائیں گے جو لغو اور فضول بہودہ باتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھیں گے ایسے لوگ کامیاب رہیں گے دنیا میں بھی وہی بچے کامیاب رہتے ہیں جو فضول یاد سے بچے رہتے ہیں دنیا میں بھی اچھے نکل جاتے ہیں اور اگر دیندار ہیں تو دین میں بھی اچھے نکل جائیں گے اور زکاة دیتے ہیں فلا پانے والے وہ ہیں جو زکاة ادا کرتے ہیں